اسلام علیہ وسلم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے گزرشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا چاہے جب آپ استمبول پہنچے استمبول سے یونان کی جو ڈنکی ہوتی ہے وہ ڈنکی کس طریقے سے لگتی ہے رستے میں سفر کس طریقے سے ہوتا ہے پوری ڈیٹیل میں نے بتائی ہے جن لوگوں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھئے ڈسکیپشن اس کا لنک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو آج میں آپ سے بات کروں گا جب آپ استمبول آتے ہیں کچھ لوگوں کا پلان ہوتا ہے کہ استمبول ہم نے ایک ماہ یا دو ماہ رہنے وہاں سے آگے ہم نے ڈریک گیم کرنی ہے اٹلی کے لیے شپ کی گیم کرنی ہے اب شپ کی گیم کے لیے پاکستان سے جب آپ کے ساتھ ایجنڈ کی ڈیل ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ بڑی شپ ہوگی اس میں ہم نے آپ کو بیجنا ہے اٹلی تو جب استمبول آتے ہو تو یہاں تک بھی آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا جب دوسرے لڑکوں سے ملتے ہو آپ کو بتاتے ہیں یہ بڑی شپ نہیں ہوتی ہے چھوٹی شپ ہوتی ہے پچاس ساٹھ بندہ بٹھا کے بیجتے ہیں آپ کو تو پھر بھی بعض افا کچھ لڑکے یقین کرتے ہیں کچھ لڑکے یقین نہیں کرتے اچھا یہاں پہ آ کے آپ کے ساتھ ایک اور سکیم ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ آتے ہو تو ایجنڈ کے کرندے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ایجنڈ خود ہوگا وہ آپ کو کہے گا جی آپ نے ایک ہزار ڈالر یہاں پہ دینے کیسے آپ کو لوٹے تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے جی کہ اگر آپ نے بڑے شپ میں جانے تو آپ کو ہزار ڈالر پہلے دینا پڑے گا آپ کا کارڈ بنوائیں گے آپ کو یعنی فارم لے کے دیں گے ہم نے بڑے شپ میں آپ کو ایزا ویٹر واپے آپ کے ڈاکو میں استیار کروا گئے تو آپ کو اٹلی بیجنا ہے تو کچھ لڑکوں کے مائن بھی یہ چیز آتی ہے کہ یار کیوں نہ میں بڑے شپ میں چلا جاؤں آپ پہ ویٹر بن کے چلا جاؤں میں آسانی کے ساتھ نکل جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہزار ڈالر میں دے دوں گا زہری بات ہے جب آپ بہتر سو دو ہزار پہ چتر سو یا آپ نے پینسٹ سو یورو دینا ہے اٹلی جانے کے لیے آپ نے گرانٹی ڈان کی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ بھی اس لالت میں آجاتے ہو گیا میرا جو سفر ہوگا وہ تھوڑا مزید آسان ہو جائے گا تو یہاں سے پھر وہ اس کے ہتھے جتنے بندے جلتے ہیں پانچ سین دس پاراں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان سے ہزار ہزار ڈالر لے لیتا ہے ایک پلاسٹر کا چھوٹا سا کارپنو آگ دے دیتا ہے جس میں آپ کی پکچر ہوتی ہے آپ کا یونی فارم ویسے ہی یہاں سے مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ سو دو سو میں تو آپ لوگ مطمئن ہو جاتے ہو کہ اب آپ کسی بڑے شپ میں جاؤ گے ویٹر بن گے تو آپ کے لیے تو کوئی لینگ ہے لیکن این پہ جسے دن آپ کی گیم نکلتی ہے جب آپ چینہ گلی یا ازمیر جاتے ہو جہاں سے شپ روانہ ہوتی ہے تو وہاں پہ دیکھتے ہو تو آپ ان سب دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی ہو چھوٹا سا شپ ہے جس میں آپ نے بیٹھ کے جان رہے ہیں اب اس چھوٹے شپ میں تو اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو جو کپیسٹی ہوتی ہے بندوں کے بیٹھنے کے تیس سے چالیس ہوتی ہے سے زیادہ آپ نہیں بٹھا سکتے تو یہ کیونکہ ایجینٹ ہوتے ہیں انسانی سمگلر ہوتے بھی آپ لوگ نکل جاؤں پھر رستے میں آپ کو اتنی زیادہ مشکل پیش نہیں آتی کہ رستے میں کوئی اور ملک ہوگا وہ آپ کو پکڑ لے گا ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے ایجینٹ آپ کو کہتا ہے جی کہ آپ کا جو یہ سارا سفر ہے یہ تین دن کا ہے تین دن میں آپ لوگوں نے اٹلی ہونا ہے یہ سب سے بڑا جہوٹ ہے جب آپ پہ ترکی سے نکلتے ہو تو یہ ٹوٹل سفر آپ کا پانچ سے چھے دن گئے بعض ایک ہفتہ پورا لگ جاتا ہے آپ نے مسلسل ایک ہفتہ سمندر میں رہنے اب خدا نہ خستا اگر آپ کی شپ جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جائے دو ماہ بھی ویٹ کر نہ بک سکتے ہیں اور وہاں پہ جو دال پکتی وہ آپ لوگ کھانی پہو گئے تو اس کے لیے بھی گھر سے آپ کو پیسے مگوا نہیں ہے یہاں کا خرچ علاق ہو گیا آپ کا اب جب آپ نے ایک گرنٹی دی ہے پاکستان میں وہ سات ازار یورو ہے بہتر سو یورو ہے یا پینٹ سو یورو ہے اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر رو یہ جتنے لوگ بھی شپ کی گیم کرتے ہیں ترکی آ کے یہ ماشاءاللہ اتنے سٹرونگ تو ہوتے ہیں فیملی میں اتنا پیسے ان کے پاس ہوتا ہے کہ جو شپ کی گیم کر رہے ہیں آٹھ دس لاک رپے آہ بارہ لاک رپے آہ تو مجھ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی آٹھ دس لاک رپے آہ بارہ لاک رپے آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگ لیگل کیوں نہیں کرتے آپ لیگل پروسس کریں آپ اپنے پاس بورٹ کی ویلیو بنا لیں آپ چھوٹی کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ ویزٹ ویزا لیں وہاں پہ جائیں اس کے بعد آپ پولینڈ کا اپلائی کر لیں سولوینیا کا اپلائی کر لیں کسی چھوٹے یورپین جو ملک ہے اس کا اپلائی کر لیں وہاں پہ چلے جائیں ایک دفعہ ٹرائی کریں دو دفعہ ٹرائی کریں آپ کو مل جائے گا اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ لڑکی کہتے ہیں جی ہم کو ویزا نہیں ملتا ریجیکٹ ہو جاتے بلکل ہوتا ہے بعض دفعہ آپ دوبارہ پلائی کر لیں زنگی ایک بار ملتی ہے اور اپنی زنگی کو اس جنجٹ میں ڈالنے کے لیے اتنا بڑا رسک لینے کے لیے آپ یہ قدم نہ اٹھائیں میں آپ کو فیصلہ بات کی میں آپ کو ٹرو سٹوریز نہ رہا ہوں اس وقت وہ لڑکا فرانس میں ہے اس لڑکے نے ترکی کے لیے اپنے پیپر جمع کروایا تھے فرش پاسپورٹ تھا اس کو ترکی نے ویزا نہیں دیا ریجیکٹ کر دیا تھا اب اس نے کیا کیا ہے اس نے تقریباً دو ہفتے بعد پولینڈ کی بیسی کیا ہے وہاں پہ اس نے اپنے پوری فائل تیار کروا گیا جمع کروایا اس کو پولینڈ کا ویزا مل گیا فرش پاسپورٹ پہ اس کی جو بینک سٹیٹمنٹ تھی وہ اٹھارہ لاکھ کے قریب تھی تو اس کو بیس دن کا میرے حیال میں پچیس دن کا پولینڈ کا ویزا ملے تو وہ بندہ باعزت طریقے کے ساتھ پولینڈ گیا ہے اب وہ فرانس میں کام کر رہے ایک ہوتل میں ایک تو اس کے پیسے بچ گئے اس کا توٹل میں حال میں تین ساڑھے تین یہ چار لاکھ رپے کا خرش ہوا تھا وہ کسی ایجنڈ کے آت نہیں گیا اس نے جب ترکی کے لیے گیا تھا اس نے اپنی فائل خود جمع کروایی تھی بنوا کے پولینڈ کے لیے اس نے ویسے ہی کیا اب اس نے دل برداشتہ نہیں ہوا کہ ترکی نے میرا ویزا لگے ریجٹ کر دیا ہے تو مجھے یورپ نہیں دے گا یا میں نے آج ہی جانا ہے میں نے ڈنگل لگنے ہو اس کو بھی کافی جنون تھا لیکن وہ کہتا ہے میں نے لیگل طریقے سے جانا ہے چاہے مجھے ایک سال لگ جائے چاہے ایک ماہ لگ جائے تو اس نے اکلمندی سے کام لیا اور پروسس پورا کیا اپنے ڈاکومنٹ تیار کرواے ترکی کے لیے اس نے ڈاکومنٹ تیار کروا ہے اس میں میرے حال میں سات کے آٹھ ہزار اس کا نقصان ہوا تھا کیوں کہ انہوں نے ویزا ریجٹ کر دیا تھا اس کی فائل جائے گئی اس نے دوبارہ رسک لیا پولینڈ کے لیے پولینڈ کی فائل تیار کروا کے وہاں پہ سبمٹ کی تو ویزا مل گیا اس کو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایجنٹوں کی باتوں میں نہ آئیں اپنے آپ کو دھوکھانہ دیں جو صحیح پروسس ہے اسے فالو کریں ویزا لے کے جائیں اگر آپ نے اس شپ کا اگر آپ نے سفر کیا تو آپ نے پانچ سے چھے اور سات دن سلسل سمندر میں رہنے سلسل سمندر میں رہنے کے ساتھ جب آپ وہاں پہ اٹلی میں پہنچو گے تو وہاں سے پھر آپ کی لگتے آگے وہ اٹلی جو کوسگارڈ ہے وہ آپ کو لینے لیں گے آپ آرمی کے پاس جاؤ گے وہ آپ کا پوری فنگر پرنٹ کریں گے آپ کے جو بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کریں گے اس کے بعد وہ آپ کو وہی پہ نزدیک ترین جو ان کا کیمپ ہوتا ہے وہاں پہ بیج دیں گے وہاں سے پھر آگے آپ لوگ جا بھی جانا چاہو جا سکتے ہو لیکن یہ جو آپ نے پانچ دن چھے دن یا سات دن سمندر میں گزارنے ہے اس کا آپ کی نفسیات پہ اتنا برا اثر بڑھتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے خیر اتنی ساری چیزیں بتانے کے باوجود بھی کرنا آپ لوگوں نے وہی ہے جو آپ نے ایک دفعہ لے لی ہے تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ سچ بتائیں جو جنٹ آپ کو نہیں بتاتے یوٹیوبر میں اور بھی جل لڑکے ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا سیف زون دے دیتے ہیں جی آپ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ واقعی ٹھیک ہے زندگی آپ کی ہے فیصلہ آپ کا ہے جو بھی کرنا ہیں جو چیزیں ہم کو پتا ہے جو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو چیزیں ہم کو پتا ہے ہم جانتے ہیں وہ ہم آپ کو سیم تو سیم ویسی بتا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اٹ لیس اتنا اندازہ ہو اتنا ایڈیا ہو کہ اصل حقیقت ہے کیا استمبول کیا ہے یا استمبول سے آگے جائیں گے وہ رستہ کس طریقے سے ہے کیسا رستہ ہوگا یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں باقی فیصلہ جو بھی ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ زندگی آپ کی ہے decision آپ کا ہے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بزردہ خیار رکھیے گا خوش رہے خوشیہ بانٹے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ